جورپ کی سزمین پر جب پوک اور پادریوں نے یہ فیشتہ سنایا آنا عورت ناپاک ہے وہ مقدس انجیل کو چھو نہیں سکتی آج جو عورتوں کے حکوم کی باتیں کرتے ہیں ان فاغلوں کو یہ پتانےوں کے باتوں نے چاہیے بلتے ہیں عورت ناپاک ہے وہ مقدس انجیل چھو نہیں سکتی جس دور میں پاپ اور پادریوں نے یہ فتحے دیئے تھے گرتبہ کی جامعہ مسئل کے محلے میں تقریباً ایک سو سکر مسلم لڑکیوں نے طالبی نسخے تقریباً دو سو قرآن کے اپنے ہاتھوں سے لکھر گئے دنیا کے سامنے اسلام نے ترقیق ہرا عورتوں کو نہیں ہے اسلام نے حقوق کا تحفظ کیا ہے عورتوں کے آج جلو مدر ڈے مناتے ہیں نا اور اس مدر ڈے پہ بھی کھربوں روپے کا بیاپار کرتے ہیں ہم ماؤں کے حق کی تحفظ کی بات کرتے ہیں بیٹے ہیں تمہارے تمہارے کھربوں کا دھندہ کرتے ہیں ماؤں کے نام پر ماؤں کا تحفظ اور ماؤں کا مقام ماؤں اگر دیکھنا ہے تو پیغمتہ اسلام سے تلو میرے آقا فرماتے ہیں کتنا بڑا عزاز اللہ نے عطا فرمایا ہے ایک بچی اگر پیدا ہوتی ہے تو آقا فرماتے ہیں جو مسلمان بچیوں کی پیدائیش میں مو نہ بنائے رائے بلکہ خوش ہو اگر کسی کے ہاں شاہدی وادی ہو گئے پیرے تو دولیدہ چاہتے ہیں امی ایسی دھگر دھگر دھگا ہے کیوں بلائٹ کرتے ہیں ایک کم روشن حالانکہ ان کے روکے دیبا کو بر دیکھئے تو ہماری خالی کوپی دے دولیگا دولیگا ہے ایک دب کیوں بلائٹ باگیا ہے ایک آنکھ کوپی ایک بڑی ہے ایک لگڑا تان اقبالا ہے دولیگا دھگے ایک کم روڈائٹ دھگی انتے ہیں محمدہ دی آئینہ شریف کا کرتے ہیں روکے نور کی زیارت کو پروا دے کیا آپ خود کہتے ہیں کیا رہا تھا شادی ہو گئی اور ایک سال اگر کس دعا ہوا نہیں پورا محلہ پورا خر خوبہ خوبہ یعنی کسی میں کمی ہے کسی میں کچھ کو نہیں دھا آپ کے لائک میں رکھیں رکھیں یہ جانچ ہو جانچ ہو جانچ ہو جانچ دو سال اس میں لگے پھر جوش نہیں ہوا کسی نے کہا وہاں چھتی نورتا گھر بتکش دنا دے بابا کی بات چلتے ہیں یہ دعا تامیت پلیتہ بنا دیں گے رہے بابا کیا آپ مایوس مکو رہے مایوس ہی کفر ہے انشاء اللہ مراد کوئی کرے گا بابا کیا کرے گا شیر اس لینے کی ہڈی بھالو کا موج بندر کا ناخود اے بھائی اوڈر چاہے آئے لائد باس جمعراض نوچن کی آئیت تو آجا نوچن کی جمعراض رہیتا زندہ بچنی لیانا لے گے بیٹے تابیر کو بھوٹا اس لینے کی مومی بابا نے لال دیلہ کھالا لے گا اس کو پرانی قبرستان میں پرانی قبر میں بوٹ کر کے ایک خاص بیٹا پیچھے مرکے نہیں دے گا کباب لے گا ایسا باؤنڈ کر دیا ہے پاپا نے ایسا بھگے گا بھگا بھوم کر دے گا اب لوڑ کیا دن گندہ یا اللہ آپ کب امید لگے کب امید لگے اچھے اچھا اللہ 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 کر دے گا نوازی اللہ کی مہرمانی ہوئی تو جب کچھ امید لگی نا اب پورا کہ اللہ لڑکا ہونا چاہیے جو لڑکا ہونا چاہیے تو لڑکی نہیں جرے لڑکی کیوں لڑکی نبی فرماتے اگر ایک لڑکی پیدا ہو جائے اور مسلمان اسے بوجھ نہ سمجھے خوچ رہے اچھی تربیت کرے تعلیم گئی عزت شادی کر دے میں اور اس کے مابا کل حشن میں ایسے رہے جیسے یہ دو اگلیاں پس ملے بھی اگر پتا چل گیا کہ اندر گھڑکون ہیں تو پیدا ہونے سے پہلے لڑکو بڑھ جاتے اگر یہ معلوم پڑا جہاں پر کیا ہمیں ملنی ہیں تو چھے مہینہ گزر جانے کے بعد بھی بتاتے نہیں کون تشریب لائے جواب پس ہے سر کر آ ملنی سر جوتا پڑا نبی نے کہ یہ حضرت بیان پڑا اور یہ بھی حیرت بلکے ساتھ ہلا اگر کسی عورت کے لگاتار دو تین بچیاں پیدا ہو جائے نا پورا خاندار تو بچیاں پیدا بچیاں آؤ بچیاں پیسہ نہیں دیرا تو نہیں دیرا جس کے روٹی کے باتے ہے چٹی کے باتے آؤ ملنی کے پیسے پیسے سر آؤ ہنزا کیا تیری شان ہنزا علم سکھ ی علم محدثین نے علم سکھا اور علماء نے محدثین نہیں دین بچایا ہے دین یاری آق علی سلام کی کار امام آزم ابو حنیفہ نے حکومت وقت کی ہاں نہیں ملایا تو جیل میں ڈال دیئے گئے سات سال جیل میں تھے ہمارے امام ان کا جنازہ جیل سے نکلا مگر مجال کے کسی حاکم وقت کے ہاں ہے آگے 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 جس زمین کو آسمان بول دیں گے آسمان کو زمین بول دیں گے مگر وقت کے امیر الممنین نے دباؤ ڈالا امام نے کہا یہ مجھ کو نہیں دیئے جیل میں ڈال دیئے گئے سات ہزار قرآن ختم کیا تھا جیل جنازہ جیل سے نکلا مگر حکمت وقت کی ہاں میں ہاں مالک مدینہ کے مہد تھے اور حاکم وقت نے کہا قرآن کو مخلوق چاہیے ہمارے ہاں میں ہاں میں لائیے یہ ہوسکتا ہے تو ان کے ہاتھ پیر بات کرتے امام مالک گدھے پٹھایا گیا عباش قسم کے لڑکن کو پیچھے لگا دیا گیا پورے شہر میں گھما رہتے بچے اور رسی گلے میں ڈالے گیتے پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے شور مجھے پیچانتا ہے وہ پہچانتا ہے جو نہیں پہچانتا وہ آپ پہچان لے میں مالک ابن عدس ہوں میں کل بھی حکومت کے موں پہ لات مارتا تھا یہ ہمارے اسلاف کی خوربانی آئی انہوں نے ہاں میں ہاں نہیں ایک دور آیا تھا انجس جہانگیر کا دور وقت کا مجدد الفیسان جانتے کیا کہ تھا اکبر نے کیا کیا تھا پتا ہے آپ کو وہ خود ہی گوبر کی پوزہ کر جائے اس نے کہا اسلام کی زندگی ایک ہزار سال کی وہ ختم ہو گئی ہے اب نیا کلمہ چاہیے اس نے کہا لائلہ لائلہ اکبر خلیفت اللہ اس نے کہا قرآن کی تعلیم بن گائے کا زمیہ بن اس نے کہا گوبر کی پوزہ کی جائے پیش آپ کی پوزہ کی جائے یہ اکبر کی بات تر رہو مذہبتہ میں مطیب سکری کے قلعہ میں دیوان خاص میں جا کر ریکھا جس سراہی میں ندی کا پانی گنگا کا پلاتا تھا یہ زمزم سے افضل میں نے اس دیوان خاص میں یہ تو گائید سے سنا کہ یہاں جدہ بائی آرام فرماتی تھی یہاں گوئیے بیٹھتے تھے یہاں ناچنے والیاں بیٹھتی تھی یہاں وہ بیٹھتے تھے مگر پورے پورے قلعہ کے اندر ہم نے ایک بھی مدرس آگیا وہ اکبر تہریہ جس نے کہا مجد دل فیرسانی سے تم بھی ہمارا کلمہ پڑھ مجد دل فیرسانی کو جیل میں ڈال دیا گیا گیا اگر مجد دل فیرسانی نہ ہوتی دنیا یہ سمجھ چکی تھی کہ ہندوستان سے آخند بھارا سے اسلام کا خاطبہ ہو جائے جانتے اکبر جیسے دہریہ کے سامنے کس نے سروح آیا تھا کوئی سکول کا مارسٹر نہیں تھا کوئی لیکچرر نہیں تھا کوئی پروفیسر نہیں تھا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا کوئی پیٹڈی کیا ہوا انسان نہیں تھا وہ مدرسے کا پڑھا لکھا مجد جن فیسان ہی تھا جس نے اکبر کو نکیل دان دی کہ یہ چھلی نہیں گلتا محمد مصطفیٰ کا ہی کلمہ آتی جلے گا لا الہ اکر محمد و برس و محمد محمد محمد